مدینہ کی اطراف میں یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل آباد تھی بنو قینقا، بنو نزیر اور بنو قریزہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مدینہ کے ان تینوں یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فرقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس معاہدے کے بعد سب سے پہلی جنگ جنگ بدر کے موقع پر یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے غیر جانب داری کا اعلان کر دیا مسلمان تنہا ہی مشرقین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اترائے مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے بنو قینقہ کو مدینہ سے جلا وطن کرنا پڑا قبیلہ بنو قینقہ کی لوگ بہادر اور دولت مند تھے اسی وجہ سے وہ تکبر اور غرور کا شکار ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور آئے روز کوئی نہ کوئی جسارت کرتے رہتے تھے اس جنگ کے آغاز کا سبب یہ ہوا کہ ایک مسلمان خاتون دودھ بیچنے یا زیورات خریدنے کی غرص سے بنو قینقہ کے بزار میں گئی اور ایک یہودی سنار نے اس کی بے حرمتی کی اور اس کا مزاق اڑایا ایک مسلمان مرد نے اس خاتون کی حمایت کی اور اس سنار کو ہلاک کر دیا اور وہ خود بھی اسی وقت یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوا اس واقعے کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قینقہ کی عبادی میں تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے اس پر بنو قینقہ کے خبیص یہودی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد ہمیں قریش نہ سمجھو انہیں جنگ لڑنے کا صلیقہ نہیں آتا ہمارے ساتھ اگر مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور مرد کارزار کیسے ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ سریعن اعلان جنگ تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے محلے کا محاصرہ کیا اس طرح وہ لوگ قلعے میں محصور ہوئے یہ محاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا اور بعد ازاں یہودی ہتھیار ڈال کر بھار آئے اور جلا وطن کیے گئے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں ان کے مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کا حکم دیا تھا لیکن بعد میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشم پوشی کی اور انہیں جلا وطن کر کے شام کی حدود میں واقع ازراد کی علاقے میں روانہ کیا سن دو ہجری میں ہی اللہ نے اپنے رسول کو نماز زہر کی ادائیگی کے دوران ہی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا جس مسجد میں نماز زہر کے دوران یہ حکم نازل ہوا تھا اسے مسجد زلق قبلتین کہا جاتا ہے اور یہ حکم پندرہ رجب سن دو ہجری میں نازل ہوا تحویل قبلہ کا حکم قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ قط نرہ تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیس ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف مو کرتے دیکھ رہے ہیں سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیڑ دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اب آپ اپنا رخ مجید الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رکھ کرو اور اہلِ کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اس آیت کی تفسیر میں علامہ شیخ موسن نجفی اپنی تفسیر الکوسر فی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں پر یہ تنس کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں تم ہمارے قبلے کی طرف رکھ کرتے ہو لہٰذا ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو گئے آپ رات کے وقت بار بار آسمان کی طرف رکھ کرتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے اس تانے کا کوئی جواب نازل ہو چنانچہ ایک دن نماز زہر کے دوران جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازوں سے پکڑ کر آپ کا رخ بیت المقدس سے قابے کی طرف پھیر دیا ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا رخ بدلہ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی چونکہ بیت المقدس مدینہ کے شمال اور کعبہ جنوب میں ہے اس لئے امام اور مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفے نئے سرے سے مرتب کرنی پڑی مولانا ابو لالا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا رجب یا شابان سن دو ہجری میں نازل ہوا ابن سعید کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشر ابن برراہ ابن معرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے دو رکعتیں پڑھا چکے تھے اور تیسری رکعت پڑھ رہے تھے اتنے میں وحی الہی کے ذریعے سے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں نماز عدا کرنے والے تمام لوگوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اس کے بعد مدینہ منورہ اور اطراف مدینہ منورہ میں اس حکم کا اعلان کر دیا گیا حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کا عقد حجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کیا بعض مورخین کے نزدیک یہ عقد سن تین ہجری میں ہوا اس شادی کے مفصل حالات ہم ان حضرات کی سوانے حیات میں تحریر کریں گے اسی سال ماہ رمضان کے روزے عید کی نماز اور فطرہ واجب ہوا اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ زکاة بھی اسی سال فرض ہوئی جہاد کرنے کی اجازت بھی اسی سال ملی